ہنیف راجہ کا جو ٹریبیوٹ ہے وہ بہت جینون ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اس کی محنت بہت ہے ہنیف نے بہت سے ٹرینڈ سیٹ کیے بہت سے چیزیں کی ہم سب ہی اس میں شامل رہے ہیں اوویسلی ٹیم ورک ہوتا ہے لیکن ہیڈ آف دا ٹیم کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے استاد ہمیں بتاتے تھے کہ آپ ایکٹر ہوں سٹار ہوں لیکن بسکلی آپ انسان اچھے ہوں پہلی سیڑھی جو ہے وہ انسانیت کی ہے اور ہنیف نے وہ ثبوت دیا اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا میں ہنیف یقین جانو دل سے تمہاری قدر کرتا ہوں ماشاءاللہ احمد کھڑے ہو بھئی یہ سابزادے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تو اصل تو یہ ہے کام ہنیف راجہ سلوٹ ٹو یو اللہ تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہیں تمہارے بچوں کی خوشیاں دکھا ہے احمد شاہ صاحب ایک زبردست آرگنائزر کہاں سے کہاں لے گئے یہ آرٹس کاؤنسل کو اس میں کوئی شک نہیں سعادت جعفری صاحب ان کی ٹیم بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جو تھیئیٹر کے ساتھی ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو میری طرف سے بہت بہت زنیب ہے آپ کو مبارک ہو آپ اپنی فیلڈ میں خدمت کریں میری دعا ہے کہ بچے اپنی فیلڈ میں اس کو ہوں کیسی طرح خدمت کریں جیسے آپ نے کیے لوگوں کو حیثہ ہے لوگوں کو محبتیں باتیں ہیں اللہ پاک اور ایسی عزت ہے آپ کو دے زندگی میں اور آنے والے وقتوں میں ہانیف راجہ کو آج یہاں ٹریبیٹ دیا جا رہا ہے یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے پچیس سالے میں آدمی گورنمنٹ یورک کفتا ہے ریٹائر ہو رہا تھا ہم لوگ دوسری انہیں کھیل رہے ہیں اس کے بعد بھی ریٹائر نہیں ہوں گے انشاءاللہ جب تک زندگیوں یہی کام کرتے رہے گی یہ جو سفر ہے ہانیف راجہ کے بعد میں سب نے کہا کیسا سے لے کے اور بہت سارے شوز یہ جو پی ٹی وی ہے وہاں سے بہت سارے فنکار مکلے ہیں اور بہت سارے لوگ بنے ہیں وہاں سے یہ بتانا چلا تھا کہ ہانیف راجہ نازمہ باد میں رہتے تھے اور پی ٹی وی تھا تاریخ روڈ پر تکریلے ہیں بہادرہ باد میں وہاں ہے یہ پندرہ منٹ کا راستہ ہے یہ ہم پندرہ پندرہ سال باد ہم نے تہ کیا تھا پندرہ سال باد کوئی بیس سال باد وہاں پہنچا اور شریف گیٹ تک گرڈ کے اندر میں یہ آرٹس کانسل ہے یہاں پہنچنے کیلئے لوگوں کو دس دس سال لگ گئے جب سٹیگر ہم نے شروع کی تھی یہاں پہنچنے کیلئے بھی دس سال لگے ریو آڈیٹوریر میں بھی بیس سال لگے آج میں نے اس کے بیٹے کو سنا یہ ایک کامیاب فنکار نہیں یہ کامیاب باپ بھی ہے اور یہ سب سے بڑا کریڈیڈ ہے کہ کامیاب فنکار کے ساتھ کامیاب باپ بیٹا اچھی جگہ پہ ہے احمد احمد نامی بہت پیارا ہے تو یہ حنیف راجہ کی تربیت آج اگر میں کراچی کیا پاکستان کے ایک بہت اچھے بزنس سکول سے پڑا ہوں that's because of you کیونکہ آپ نے اس چیز پہ اٹینشن دی آج میری بہن ڈاکٹر بنی آیا ہے that's because of you آج میں کراچی کی ایک بہت اچھی پوش ایریا میں رہ رہا ہوں that's because of him آج میں اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہوں that's because of him thank you so much پاپا سب کا بہت شکریہ اور میں بڑا دل کی گہرائیوں سے اور سچے دل سے آپ کا شکریہ عطا کر رہا ہوں اسٹیشو کمیٹی کا احمد شاہ صاحب کا ہارس کورنسل کا سب کا شکریہ حنیف راجہ بھائی کا اسٹریبیوٹ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں میں ہی کہوں گا کہ مہین اختر بھائی کے بعد اگر کسی نے ہوسٹنگ کو پراپر کیری کیا ہے with ویلڈ ڈریس تو وہ حنیف راجہ صاحب بھائی کسی کی ہے اور بے شمار پرینک سٹار بھی ہیں آج کل جو پورے پورے پرینک آپ کے کاپی کر رہے ہیں اور بڑا نام بھی بنا لیا ہے رویلیٹی پتہ نہیں آپ کو دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں اور دوسری چیز یہ راجہ صاحب کے احمد جو آپ کے سابزادے ہیں ان کو دیکھا سنا تو آپ تو یہ بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ شو بیز کا پکا پکایا بندہ آپ نے دور کیا ہے شو بیز سے اتنی پرسنیلیٹی اور اتنا بولنے کا انداز اور اندازے بیان بہت ہی زبردست تینکیو ہنیف راجہ میرا اس دور کا ساتھی ہے جب نیا نیا پروشٹ نکلا تھا مارکیٹ با خدا ہم لوگ لڑتے تھے آپ سے ڈبے چیک کرتے تھے بڑا والا جس کا ہے پھر اس میں سے ہم چوائز کرتے تھے ہنیف راجہ جس وقت آیا تھا آپ نے رینڈ میں دیکھا ہوگا ایک پتلا دبلہ سا لڑکا اس طور میں اس نے ڈرامے کو جب چھوڑ کے جب یہ اسٹینڈپ کی طرف آئے اور ایسے چھا گیا یہ آدمی اپنا الگ اسرائیل منفر بلکل الگ کام لے کے آیا اور ایک شو میں میں نے دیکھا عمر بھائی اور اس کو سیم پیمٹ ملی تھی با خدا میں یہ بھی میں غکر یہ نہیں ہمارے ساتھی فنکار بہت پیارے ان کے عزاز میں یہ تقریب ہو رہی ہے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا بہت اچھا کام کیا اس کے بعد انہوں نے یہ چلے گے ٹی وی پہ پھر انہوں نے اپنا پرگرام کیا کیسا چھپ چھپا کے اور پیروڈی تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے ہر اس پرگرام میں مجھے یاد رکھا بھائی جو سچی بات ہے نہیں آز رکھتے بھول جاتے بہت لوگ بھول جاتے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور میں ان کی لئے دعا کو ہوں کہ اللہ انہیں بہت 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 کامیابی دے آج راجہ بھائی کے لئے ہم سب جمع ہیں اور میں ایک بات کہوں گا کہ راجہ بھائی آج واقعی آپ راجہ لگ رہے ہیں واقعی راجہ آپ بزر کرتے ہیں اس عزت کو جتنا آپ نے کام کیا اور بہت ہی محنت سے کیا پرشی کے بغیر کیا اپنی طاقت سے اپنی محنت سے آئے اور اللہ کے کرن نوازی سے اور آج تک موجود ہیں بات تو بہت بہت ساری ہو سکتی ہے کیونکہ حنیف کے ساتھ میں نے بہت شوز کی ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے بھار بھی کچھ چند لوگ ہیں جن کے ساتھ میں نے بہت ٹرابلنگ کیے جس میں حنیف راجہ ہیں پیاز بھائی بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بہت ٹرابلنگ ہوئی ہے میری میری دعا ہے اسی طرح موجود رہیں لوگوں کو حساتے رہیں آپ یقیب کیجے گا ٹرابلنگ ہوئی ہے ٹرابلنگ میرا تو جو ہوا تھا لیکن حنیف راجہ کے آج کام کو دیکھے جو بہت چھوٹی سی شوریل تھی اور ان کی کام میں اتنی وسط تھی جو کام انہوں نے کیا ہے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے لوگوں کو حسانا لوگوں کو خوشیاں بارٹنا اگر کام کی ورسٹالیٹی کو پیر جائیں تو حنیف راجہ نے بہت ڈیفرنٹ کام کیے ہم نے ایک شو کیا تھا جس میں میں ایک ہمیری کر رہا تھا اور فرید خان کے ساتھ حنیف راجہ آئے تو مجھے فرید خان کا آیاز تم ذرا کوئی بلاو اور سنا اب جب میں نے سنا ہمارے ہاں اکثر کامیڈی میں لوگ ایک دوسرے کو ریفلیکشن دے دیں یہ تو ان کو کاپی کرتے ہیں یہ تو ان کو کاپی کرتے ہیں لیکن جب آپ کوئی انڈیویجنل پرسٹالیٹی کے ساتھ اپنے ایک الگ انداز کو لے کر آتے ہیں تو آپ بہت جندی جگہ بناتے ہیں السلام علیکم ہنیف ہمارا بہت پیارا آرٹسٹ ہے لیکن کہیں میں بہت پراؤ فیل کر رہی ہوں کہ آج بجے ہنیف کیلئے کچھ کہنا پڑ رہا ہے اور میں بولتی نہیں ہوں ہمیشہ پر آج کی کامیابی یہی آپ دیکھ لیجئے کہ اتنی سیٹے ہونے کے باوجود بھی لوگ یہاں بھی بیٹھے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے آپ کی محبت بس جوا گو ہوں کہ لہا رب اللہ زیت آپ کو اسی طرح ہمیشہ کامیابی آتا کریں راجہ بھائی کے لیے میں کیا کہوں گا مطو راجہ بھائی کیونکہ ہمارے سینئر ہیں میرے سینئر ہیں جن لوگوں سے میں انسپائر ہوا رعوف لالا سب میرے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں رعوف لالا شکیل صدیقی ہمیں سب کو کھڑا کر دو تو یقین کرو کون بڑا بھائی لگے وہ بات ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج کامیابی راجہ بھائی آپ نے لوٹ لیا آڈینس کی تعداد بتا رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ سے یہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں اور آپ سادہ باہر ہیں ہر فن مولا جو سسٹم چینج ہوتا گیا ماشاءاللہ راجہ بھائی اس میں ڈھلتے چلے گئے اور اسی سسٹم کے ساتھ چلے اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تعلیم بھرپور ہونی چاہیے ہلیف راجہ تو ہمارا ساتھی ہے اور آج وہ دن یاد آرہا ہے جب ہمارا اسٹرگل کا پیٹھ تھا ہم ڈرامے کرتے تھے تو ایک نوجوان آیا چل دھنوں کہتا ہوا اور گھوڑی کا وہ آئٹم تھا کوئی فولے فلم کا اور اس کے بعد یہ اچھا گیا اور سب سے بڑا کام اس کا یہ ہے کہ بہت سارا کونفیڈنس ہے کونفیڈنس بہت پکا لے کر رہا ہے اور اس کے چیہے کی جو رونک ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس نے آگے ابھی بہت سارا کام نوجوانوں کی طرح کرنا ہے بہت شکریہ ہنیف راجہ واحد ایک کافلے کا رہبر ہے جس کے کافلے میں وہ خود اکیلا مسافر تھا اور خود ہی جو ہے وہ رہبر بھی تھا ابھی میں نے شوڑیل میں جو تابعی شاشمی کا ایک جملہ اس نے کہا کہ میرا جو شو ہے وہ ہنیف راجہ کے شو کا ایکسٹینشن ہے اس کا مطلب یہ کہ ہنیف راجہ ماضی کا آرٹسٹ نہیں ہے آج کی جنریشن جو ہے وہ ہنیف راجہ کو تسلیم کر دی ہے ماشاءاللہ راجہ بھائی کے ساتھ ہم نے بھی بڑا کام کیا اور میں کئی پرگراموں میں آئے بھی ہوں اور اتنی زیادہ تعداد میں لوگ نہیں ہوتے ہیں وہاں پر اور بڑے بڑے نام آئے ہوئے یہاں پر مصفر ہیں شاعر ہیں بلڈرز ہیں ہوسٹ ہیں آرٹسٹ ہیں میری دل سے دعا ہے مولا آپ کو اور سر تیپرورٹ دیکھار اسی طرح آپ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں بہت بڑے انسان ہیں اور بہت اچھے اچھا میرے یہ سینئر بھی ہیں کیونکہ اگر آپ سر سے اندازہ لگائیں گے تو میں سینئر لگوں گا اور اگر آپ کام سے اندازہ لگائیں گے اور تو وہ راجہ بھائی ہے بربور تاریش اور قصدار کیونکہ حسانے والا قوم ہے نمیف راجہ صاحب سے میرا تعلق آج کرنا ہوں میرا خیال ہے کوئی بیس پرچیس سات پر محیط ہے ہمارا یہ تعلق اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ احترام کر رہے تھے عید ملینئیم شو عزیز وارسی صاحب بیٹھے میں ٹو تھاوزن میں کیونکہ صدی چینج ہو رہی تھی محمد علی بھائی تو اس صدی کے چینج ہونے پر پی ٹی بی نے بہت بڑا ایک شو کیا تھا اور آج کے پروام کی بھی آپ کو بہت مبارک بہتا ہے ہنیف بھائی یہ جتنی کی پرواموں کی سیریز ہوئی ہے یہ آپ کا میرا خیال ہے کہ وہ نافذہ سرکسسفل پروام بات جانا اور یہ جس طرح دوست آئے ہیں اس میں آپ کی محبت دیں میرے لیے باعزت ہے کہ میں نے ہنیب بھائی کے ساتھ کام کیا کر رہا ہوں آپ نے کسی کو پہچاننا ہے تو اس کے ساتھ آپ ٹریول کر لیجے یا اس کو ادھار پیسے دیں لیجے میں ادھار تو انہوں نے کبھی مانگا نہیں مجھ سے لیکن ٹریول بہت کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ لیکن یہ جب بھی ٹریول کیا اللہ کا شکر ہے بہت ہی آسان ہم جب تک یہ شو میں بک نہیں ہوتے جب تک یہ بہت مشکل آدمی ہیں اور جس دن یہ بک ہو جاتے ہیں اس دن بہت آسان ہو جاتے ہیں پھر یہ خود انبول ہو جاتے ہیں اس کے اندر لیوالین می شین سے بہت رح سے ہے لیکن آپ نوانے سے teachers موانے سے burada سب آپ آپ